علم حاصل کرنے دی فضیلت دی بارے وے بڑی پیاری بات ہے حضرت جابر نبی پاک دی صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ فرمان دینے کہ منو ایک حدیث دی تلاش سی تی منو پتا چلیا کہ ایک حدیث ایک صحابی نے بیان کی تھی ہے تو صحابی ایس ٹام مصر دی اندر رہ رہنے کتے رہ رہنے مصر دی اندر علم دی فضیلت سنے ہوئی علم کی ڈا آل ہے پچھنا کسے کو لوں یا علم واسطے کسے کو جانا یہ بہت وڈی ہے دا کمال جو بہت وڈی برکت ہے جس چیز دا پتا نہیں ہو دا کو پوچھ لگو کسے کو علم حاصل کرنا ہو دی فضیلت دا مقام حضرت جابر فرمان نے منو پتا چلیا کہ او حدیث صرف او سے صحابی نے بیان کی تھی ہے صحابی دا نائے حضرت مسلمہ بن مخلد حضرت مسلمہ بن مخلد صحابی دا نائے تو مصر چھے رہن دے سن حضرت جابر نو پتا لگاوی اے جڑی حدیث ہے نا اے منو کسے طرح اے دا راوی لابجے نا بیان کرنا لابجے تے منو پکا یقین ہو جاوی مگے بھی حدیث بیان کر سکنا کہ حدیث سچی حاک دے ساتھ چھے او کسے نے حضرت جابر نو کیاوی مصر دے اندر ایک صحابی نے اونا حدیث بیان کی دیو تسی ہوتھے جاؤ ایک حدیث واسطے اوے کیوں سنیوں ایک حدیث سنن واسطے حضرت جابر ایک ملک تو دوسرے ملک جا رہے ہیں ایک حدیث لہن واسطے ایک حدیث سنن واسطے او جدو میں حدیث توڑے سامنے پڑھا گا نا توڑا ایمانوی تازہ ہو جائے گا توڑا دلشاد باد ہو جائے گا وے کیڑی حدیث لہن واسطے حضرت جابر نو مصر جانا پیا اوہ صحابی رسول کو جانا پیا اوہ حدیث ویچ ہے کیسی اوہ دو ویچ کمال کیسی اوہ دو ویچ فضلت کیسی بڑی پیاری حدیث ساری زندگی واسطے اپنے پلے بان لگو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ایک حدیث حضرت جابران نے میں سواری تیار کی تھی میں مصر پہنچ گیا پوچھدہ پچھاندہ حضرت مسلمہ کو پہنچ گیا اگر دربان کھڑا سی اس time وہ امیر سن مصر دے تو میں دربان نو کیا میں مسلمہ نو ملن آیا مسلمہ بن مخلد میں تے بڑی دوروں آیا اگر سنیو تے دربان جی رہی نا اوہ اندر نہیں سی جان دے رہی اوہ کہندہ سی نہیں اس time جی رہی نا اوہ ارام کر دے پی اوہ اپس دے اندر گفتگو اور اسی حضرت جابر دی ایٹی دوروں کو پیسے لین نہیں آئے ایک حدیث سنن واسطے آئے جو حدیث کے ڈیو سنیو ہون حضرت مسلمہ بن مخلد اتے چھاتے سے اوہ نا واسنیوی تھلے کا دا چگڑا ہو رہا ہے اوہ نا اتو نا کھڑکی کھول کے نا پوچھیاوی خیر ہے دربان کہنے لگا جی تو انہوں ایک دیہاتی ملن واسطے آیاوی ملاقات کرن واسطے آیا ہے ایٹر ویکھو حضرت مسلمہ نے جی تو ویکھیا نا ہے کہ یہ تھے حضرت جابر نے اوہ نا کہاوی تُسی اتی آجانے ہوگا کہ میں تھلے آجان اتوجہ فرمائیو عدب ویکھو کہ حضور تُسی اتی آجان دیو میرے کول جی تُسی نہیں آنا چاہتے میں خود دیتو آجانا ماں تُسی حکم کرو حضرت جابر کہن لگے نہیں یار میں صرف ایک کام آیا ہے ڈی دورو تیرے کول ایک کام آیا حضرت مسلمہ بن مخلط کہن لگے کیڑا کام ہے انہاں کہا یار میں سنیا کہ تُو نبی پاک دیکھ حدیث نبی پاک سنیئے تب گے تُو بیان کی تھی اے سنیئے ہوں جی انہاں کیا ہاں جی اوہ حدیث میں نبی پاک سنیئے حضرت جابر کہن لگے میں انہوں اتے کھلو کے سنا دے نہ تُو تھا لیات نہ میں اندر آنا تم انہوں حدیث سنا دے میں ایتو ہی واپس چلا جاؤ وانگا میں صرف حدیث واسطہ آیا تیرے کو سنن واسطہ اگل بڑی گھنگی جی بڑی گھوڑی گل جی توجہ کرے آجے حضرت مسلمہ بن مخلط نے جڑی حدیث بیان کی تھی اوہ حدیث کے ڈی سیاں سنو آپ فرماں دیں کہ میں نبی پاک دن لبا مبارکان تو سنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توجہ کرے اوہ کنہ نے کھڑکیں کھول کے حضور دے میں لبا تو سنے ہیں ہوتا حدیث سنیئے تو میں کے بیان کی تھی یہ کہ نبی پاک نے فرمایا جی ڈے بندے نو کسے دے عیب دا پتہ لگ جائے ایک حدیث سننواستے حضرت جابر آگئے نے مصر صحابی کول تے صحابیوں حدیث کے ڈی سی وہ سن لوگ ہو تے پھر ایمان تازہ ہو جائے حضرت مسلمہ بن مخلط فرما نے میں نبی پاک دی زبان چھو سنیا وہ انہیں فرمایا جی ڈا بندہ انو کسے دے عیب دا پتہ لگ جائے انو کسے دے عیب دا پتہ لگ جائے او او دا عیب لوگاں تک نہ پوچھائے او او دے عیب دے پردہ پا شڑے اے جملے سنے ہو او او دا عیب چھپا شڑے تے میں نبی پاک سنیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت اللہ دن اللہ دے گناہ ما دے پردہ فرما شڑے گا صرف بھائی تھے نہیں حدیث مکی اگلا جملے سنے ہو ساڑھا تے ایمان تے ساڑھیا نمازان تے ساڑھیاں داڑھیاں کتے جانی ہیں ساڑھیاں کتے جانی ہیں اے سنیوں گل بہت وڈی اور حدیث میں پڑھتا بے کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا کسے دے عیب چھپاوے او دے تے پڑھتا پاوے قیامت اللہ دن ایک حدیث ہے سننواز تے حضرت جابرنو انہ سفر کرنا پہ ہے انہی مشکت کرنی پہی ہے فرمایا نبی پاک نے اگلی گالوی فرمائی حضور نے فرمایا جیڑا کسے دے عیب چھپاوے گا کسے دے عیب تے پڑھتا پاوے گا کسے دے گالے تے پڑھتا پاوے گا نبی پاک نے فرمایا او ان جیے کہ جویں بچی زندہ تر گور کیتی جاوے کیتیاں جاندیاں سنن بچیاں زندہ دبن کیتیاں جاندیاں سنن حضور نے فرمایا کسے نے بچی زندہ دفن کیتی اگر کسے بندے نے کسے دے عیب دے پردہ پایا کسے دے گالوں نے چھپایا اللہ کریم انہوں اینہ سواب دوے گا کہ جویں اس بندے نے قبر ویچو بچی زندہ کر شدیئے ہے چھوٹی بات ہے بہت وڈی بات اور اللہ دی عزتی قسم اٹھا کے انہ جملے سمات فرمایا جائے اے حدیث سنی تے حضرت ابو حضرت جابر نے اپنے کوڑے انہوں وڈی ماری تے ٹور پے فرمایا جی اسلام علیکم انہوں کیا زور بیٹھنا نہیں انہوں کیا مینو جڑا میرا مقصد سیو پورا ہو گیا ہے میں ایک حدیث مینو میرے ذین ویسی تے میں اور راوی لبنا پیسہ تے لب گیا تو مینو حدیث سنا شدیئے جڑا کسے دے عیب چھپاوے کسے دے عیب دے پردہ پاوے اللہ قیامت اللہ دے نو دے گناہ چھپا شدے گا او دے عیب لوگانو نہیں تسے گا اور ادا سواب کی یہ کہ بچی قبر بھی چجی میں زندہ کرندہ سوابے انہوں نہ سواب ادا کیتا جائے گا چھوٹی حدیث ہے چھوٹی حدیث ہے چھوٹی حدیث ہے چھوٹی حدیث ہے